ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے دلنچن بڑی مزیدار کہانی ہے جسے لکھا ہے ویلیم سومرسیڈ ماغم نے دوستو لنچن کہتے ہیں دوپیر کے کھانے کو لنچ کہو لنچن کہو ایک ہی بات ہے اب کہانی کا نام دوپیر کا کھانا کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگے گا ایک بار کی بات ہے میں تھیٹر میں تھا اور میری نظر ایک لڑکی کے اوپر پڑی انڈرویل کے دوران میں اس کے پاس میں جا کر بیٹھا کافی ٹائم بعد میں نے اسے دیکھا تھا اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوئی یہ ٹائم بینا کتنا عجیب ہے کب نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تم نے مجھے انوائٹ کیا تھا دوپیر کے کھانے کے اوپر یاد ہے یا بھول گئے دوستو جو یہ لڑکی مجھے یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی اس بات کو بیس سال بیٹھ گئے بیس سال پہلے جب میں پیریس میں رہا کرتا تھا لیٹن کارٹر میں میرے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا میرے حالات بہت ہی خراب تھے بس اتنا پیسہ کما پاتا تھا کہ زندہ رہ سکوں اپنی روح کو اپنے جسم سے جوڑ کر رکھ سکوں ان خستہ پریشان حالاتوں میں میں نے کتاب لکھی تھی کافی لوگوں نے میری کتاب کو پڑھا اور یہ محترمہ بھی انہی ریڈرز میں سے ایک تھی انہوں نے بھی میری کتاب کو پڑھا اور مجھے ایک لیٹر لکھا انہوں نے خط میں بتایا کہ میری کتاب کتنی اچھی ہے اور اب یہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی یہ بات میں آپ کو بیس سال پہلے کی بتا رہا ہوں بیس سال پہلے میرے سٹرگلنگ ڈیس تھے میں نے جب اتنی تعریفیں سنی تو بڑا اچھا لگا سن کر اور میں نے تھینکس بولتے ہوئے انہیں ریپلائے کرا اس کے بعد محترمہ نے ایک لیٹر اور لکھا اور مجھ سے کہا کہ میں پیریس سے گزر رہی ہوں کیا ہماری بات ہو سکتی ہے کیا ہم مل سکتے ہیں اب میں سوچ میں پڑ گیا میں نے سوچا کہ پہلی بار کسی لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں کسی اچھے ریسٹورینڈ میں ہی بات کرنی پڑے گی ایسے چھوٹے موٹے ریسٹورینڈ میں تو نہیں مل سکتا میں کسی اچھے ریسٹورینڈ میں ہی جانا پڑے گا میں نے سوچا کہ کیا مجھے فیارٹس ریسٹورینڈ میں جانا چاہیے فیارٹ بہت ہی فیمس اور بہت ہی اچھا ریسٹورینڈ ہے لیکن یہ مہنگا بھی بہت ہے اور فرانس کے رئیس لوگ یہاں پر کھانا کھانے آتے ہیں آمدنی اٹھنی خرچہ ربئیہ والا میرا حساب تھا لیکن عمر بھی جوان تھی بھلا ایک لڑکی نے ملنے کیلئے بلایا منع کیسے کر دیتا میرے پاس اس ٹائم ایٹی فرانس تھے اور ان ایٹی فرانس سے ہی مجھے پورے مہینے کا خرچہ نکالنا تھا اب میں نے سوچا کہ اگر ہم کچھ ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ففٹی فرانس خرچہ آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا بات کرنے کے لئے تو ملنا ہے تھوڑا بہت کھانا کھا لے گی لڑکی تو ہے کیا فرق پڑے گا پندرہ فرانس خرچ ہوں گے زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کافی پینہ بند کر دوں گا اس سے زیادہ کیا ہوگا چلے گا کوئی نہیں دو ہفتے کافی پینہ بند کر دیتا ہوں ففٹین فرانس بچا لوں گا کافی نہ پی کر لیکن لڑکی سے تو ملنے جانا ہی ہے باس تو اپنے آپ کو میں نے جیسے تیسے کنونس کیا اور فائنلی لڑکی کو لکھا کہ میں تھرزرے کو ساڑھے بارہ بجے آپ سے فیارٹ پر ملوں گا پلک جھبکتے ہی ٹائم بیٹھ گیا وعدے کے انسار ہم لوگ فیارٹ پر ملے لیکن جیسا میں نے سوچا تھا ویسا بالکل نہیں تھا میں تو کوئی خوبصورت لڑکی کو ایکسپیٹ کر رہا تھا لیکن وہ تو چالیس سال کے عورت تھی ذرا بھی اٹریکٹیو نہیں تھی اور اس نے اپنے سفید بڑے بڑے دانت دکھاتے ہوئے مجھے گریٹ کیا میرا دل گانا گا رہا تھا اسے دیکھ کر دل کے ارمان آنسووں میں بھہ گئے پر بھرحال اب جو ہونا تا ہو گیا وہ عورت باتیں بہت زیادہ کرتی تھی پر کیونکہ وہ میرے اور میرے کام کے بارے میں بات کر رہی تھی اس لئے میں نے اس کی باتوں کو سننا ٹھیک سمجھا جب میری نظر مینیو پر پڑھی تو میرے ہوش اڑ گئے ایک چھوٹا سا دل کا دورہ پڑ گیا مجھے پریس اس کو دیکھ کر کھانے کا اتنا دام میں نے تو ایکسپیکٹی نہیں کیا تھا اتنا مہنگا کھانا پر اس لڑکی نے کہا کہ میں دوپیر کو زیادہ کھاتی نہیں ہوں تو اس کی یہ بات میرے دل کو تھوڑا تسلی دے رہی تھی میں نے خوش ہو کر کہا ارے ارے ایسا مت بولیے کچھ تو لیجئے مہمان نوازے کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک ہی چیز کھاتی ہوں اس سے زیادہ نہیں کھاتی آج کل کے لوگ تو دوپیر میں پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں کیا اس ریسٹورینڈ میں سیلمن فیش ملے گی حالانکہ اس ٹائم نئے سال کی شروعات ہوئی تھی اور سیلمن فیش منیو پر منشنڈ نہیں تھی پر پھر بھی میں نے ویٹر سے پوچھا کہ یار کیا سیلمن فیش ایویلیبل ہے دل تو بہت کر رہا تھا نا سننے کا کہ کسی طرح یہ ویٹر نہ کہہ دے پر ویٹر نے کہا جی سر ابھی ابھی ہمارے ریسٹورینڈ میں سیلمن فیش آئی ہے اور یہ سال کی پہلی مچھلی ہے پہلی سیلمن فیش ہے چلو بھائی اب آہی گئی ہے تو لے آو پھر ٹیبل کے اوپر میں نے سیلمن فیش آرڈر کر دی ویٹر بڑا مکار تھا اس نے پوچھا میڈم جب تک مچھلی پکر تیار ہو رہی ہے کہ آپ کچھ اور کھانا پسند کریں گی لڑکی نے منع کر دیا میری جان میں جان آئی لیکن پھر اس نے کہا کہ میں ایک سے زیادہ کچھ اور نہیں کھاتی پر ہاں اگر لٹل کیویار ہو تو بات الگ ہے کیویار تو میں کھا سکتی ہوں کیویار بھی دوستو ایک طرح گنا مچھلی ہوتی ہے اب یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا مجھے پتا تھا کہ کیویار کو میں افارڈ نہیں کر سکتا پر یہ بات میں اس عورت کو بتا بھی نہیں پایا میں نے دل کو سمالتے ہوئے ویٹر سے کہا جاؤ بھائی کیویار بھی لے آؤ میں نے اپنے لیے مینیو کی سب سے سستی ڈیش کو تلاشا جو کی مٹن چاپ تھی تو اپنے لیے مٹن چاپ کو منگایا جو کی سب سے سستے تھے اب میرے آرڈر پر وہ بولی کی میٹ کو کھانا مجھے نہیں لگتا کی ایک صحیح ڈیسیشن ہے دوپیر میں اتنا بھاری کھانا کھا کر کام کیسے کر پاؤ گے مٹن چاپس تو بہت بھاری ہوتے ہیں میں تو اپنے پیٹ کو بہت ہلکہ رکھتی ہوں تھوڑا بہت کھانا کھاتی ہوں بس دوپیر کو دوستو اب سوال یہ تھا کہ درنگ کونسی منگائی جائے میری مہمان نے کہا کہ میں دوپیر کے کھانے میں کچھ پینا پسند نہیں کرتی میں نے بھی جلدی سے کہا کہ ہاں ہاں میں بھی کچھ پینا پسند نہیں کرتا ہوں پر پھر اس نے کہا کہ اگر وائٹ وائن ہو تو باتا لگیا یہ جو فرنچ وائٹ وائن ہوتی ہے بہت ہی لائٹ رنگ ہوتی ہے اس سے تو میں پی سکتی ہوں اور یہ درنگ دائجیشن کیلئے بھی بہت بڑی ہوتی ہے بڑے ہی عدب کے ساتھ میں نے پوچھا تو پھر آپ کیا پینا پسند کریں گی اس نے میری طرف دیکھا بڑے بڑے دانتوں سے مسکرائی اور کہا کہ میرے ڈاکٹر نے مجھے صرف اور صرف شیمپین پینے کی پرمیشن دی ہے شیمپین کا نام سن کر میری گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی اور میرا چہرہ پیلا پڑ گیا میں نے ویٹر سے مری ہوئی آواز میں آدھی باٹل شیمپین لانے کو کہا میں نے اس عورت سے کہا کہ میرے ڈاکٹر نے تو مجھے کچھ بھی پینے کی پرمیشن نہیں دی سب کچھ منائے میرا تو سب کے اوپر پابندی لگی ہے اس نے پوچھا تو پھر کیا پیو گے میں نے کہا پانی پانی پیوں گا اس کے بعد لنش شروع ہوا اس نے کیویار اور سیلمن کھالی اور بڑے خوش ہو کر وہ کھاتے ہوئے آرٹ لیٹریچر اور میوزک کی باتیں کر رہی تھی پر مجھے اس بات کے فکر تھی کہ پتہ نہیں بل کتنا ہوگا اس کے بعد جب میرا مٹن چاپ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لنش میں بہت بھاری کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے یہ بہت بری عادت ہے آپ کیوں نہ میرا ایگزیمپل لیں مجھ سے سیکھیں جیسے میں نے صرف ایک ہی چیز کو کھایا ہے اتنی دیر میں ویٹر نہ دوبارہ سے مینیو کارڈ لے کر آرہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب میں بس یہی کھاؤں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کھاؤں گا لیکن اس عورت نے اشارے سے ویٹر کو بلائیا اور کہا کہ میں دوبارہ کے کھانے میں کچھ بھی نہیں کھاتی میں تھوڑا بہت ایک دو بائٹ کھا لیتی ہوں اس سے زیادہ نہیں کھاتی لیکن ہاں اگر یہ لوگ مجھے ایسپیرگس کھانے کا لالش دیں تو پھر میں انہیں منع نہیں کر پاؤں گی بھئی اگر یہ ایسپیرگس مجھے کھلائیں گے تو میں منع نہیں کر پاؤں گی اگر مجھے ایسپیرگس چھوڑ کر پیریس واپس جانا پڑا تو پھر مجھے بڑا پستاوہ ہوگا اب یہ سن کر تو میرے توتے اڑ گئے تھے میرے پیرو تلے زمین کھسک گئی ایسپیرگس کو میں نے کچھ دکانوں پر دیکھا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے پر پھر بھی جتنی بھی حمد میرے اندر بچی تھی اس حمد کو جھٹا کر میں نے ویٹر سے پوچھا کہ میم صاحب کو جاننا ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ مہان ایسپیرگس ہے میں نے دل سے دعا مانگی بہت دعا مانگی کہ کاش یہ ویٹر اس بار تو منع کر دے پر نہیں ایسپیرگس کا نام سن کر تو بھائی صاحب کے چہرے پر ایک چوڑی مسکراہت آگئی اس نے کہا کہ سر ہمارے پاس تو ایک بہت ہی بڑا ایسپیرگس ہے بہت ہی ملائم بہت ہی ذائقے کا مزدار دکھنے میں اتنا لذیز کی مانو کوئی جادو ہو عورت نے کہا کہ ویسے تو میرا پیٹ بھر چکا ہے پر اب آپ اتنا زور دے ہی رہے ہو تو میں اس جادوی ایسپیرگس کو کھانا چاہوں گی لیاؤ بھائی صاحب ایسپیرگس بھی لیاؤ میں نے آرڈر دیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نہیں لوگے میں نے کہا نہیں میں کبھی کوئی ایسپیرگس نہیں کھاتا کبھی نہیں پھر ہم نے ایسپیرگس کے پکنے کا انتظار کیا اب میری دہشت بڑھتی ہی جارہی تھی اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ پورا مہینہ کیسے نکلے گا بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جو پیسہ میں لے کر آیا ہوں پتہ نہیں اس سے بل چکا پاؤں گا بھی یا نہیں چکا پاؤں گا بڑی بیزتی ہو جائے گی یار اگر پیسہ کم پڑ گیا تو اور اگر مجھے اس عورت سے پیسہ ادھار مانگنا پڑا تو نہیں 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 یار یہ نہیں ہو سکتا میں نے ایک پلان بنایا کہ اگر بل زیادہ ہوا تو میں اپنی جیب میں ہارڈ ڈالوں گا ہارڈ ڈال کر ایکٹنگ کروں گا اور چلاؤں گا کہ میرا والٹ چوری ہو گیا ہے میرا پیسہ چوری ہو گیا ہے پر کیا ہوگا کہ اگر یہ عورت بھی میری طرح نکلی اگر اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا اب اگر ایسا ہوا تو پھر میں اپنی گھڑی گروی رکھوا دوں گا ریسٹرینڈ والوں کو کہوں گا کہ بھئی تھوڑے دن بعد پیسہ چکا دوں گا اور گھڑی لے جاؤں گا اپنی اب کوئی اور آپشن تو بچا نہیں ہے میرے ان خیالوں کے بیچ میں ہی گرمہ گرم ایسپیرگس پک کر ٹیبل کے اوپر آیا کافی بڑا تھا اور مزہدار لگ رہا تھا اتنا لذیذ کھانا دیکھ کر تو میرے موں میں پانی آ گیا تھا خوشبو تو اتنی بڑیا تھی کہ کسی کو بھی بھوگ لگ جائے میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ ایسپیرگس اس عورت کے ہلک کے نیچے اتر رہا تھا اور اس پر پگھلتے ہوئے مکھن کی خوشبو مجھے بڑا پریشان کر رہی تھی سارا ایسپیرگس اکیلے ہی کھا گئی مہمان نوازی دکھاتے ہوئے میں نے پوچھا کافی کافی پیوگی اس نے جھٹ سے کہا کہ ہاں صرف آئیس کریم اور ایک کافی اب میری ساری چندھائیں دور ہو گئی انتھی اب میں پوری طرح سے ریلیکس ہو گیا تھا میں نے کہا کہ بھئی ایک کافی میری لئے بھی لے کر آؤ اور میم صاحب کے لئے آئیس کریم اور کافی لے کر آؤ آئیس کریم کھاتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ ایک انسان کو اپنے پیٹ میں اتنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کچھ اور کھا سکے میں نے بالکل مری ہوئی دبی ہوئی آواز سے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی بھوکی ہیں ارے نہیں نہیں میں کہاں بھوکی میں تو کچھ کھاتی نہیں ہوں دوپیر کو میں تو صبح بس ایک کپ کافی پیتی ہوں اور پھر ڈیریکڈ ڈینر کرتی ہوں دوپیر کے کھانے میں تو میں بس ایک چیز سے زیادہ کچھ اور نہیں کھاتی میں نے کہا اچھا اچھا بہت بڑیا بہت بڑیا ہم لوگ کافی کا انتظار کری رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر ایک بہت بھی بھیانک چیز ہوئی ویٹرز کا ہیڈ آیا وہاں پر مسکراتا ہوا ٹوکرہ لے کر آیا اپنے ساتھ میں اور ٹوکرے میں پیچز بھرے ہوئے تھے پیچ دکھنے میں بڑا جوسی تھا بڑا مزیدار لگ رہا تھا پر مجھے پتا تھا کہ اس ٹائم پیچ کا سیزن نہیں تھا اور بینہ سیزن کا پھل مہنگا ملتا ہے خدا ہی جانتا تھا نہ جانے کتنے کا ہوگا میری مہمان نے کہا کہ آپ نے تو اتنا بھاری لنچ کیا ہے میٹ کھایا ہے اب آپ کچھ بھی نہیں کھا پا رہے ہو اور وہ پیچ بھی کھا گئی اس کے بعد فائنلی کھانے کا بل آیا میں نے دیکھا کہ کھانے کا بل میرے مہینے کے خرچے سے تھوڑا سا کم تھا بل چکانے کے بعد میرے پاس تھری فرانس بچے تھے جس کی میں نے ویٹر کو ٹپ دے دی تھی ریسٹورنٹ کے باہر آ کر مجھے ریلائز ہوا کہ ابھی تو میرے پاس پورا مہینہ پڑھائے کٹنے کے لئے اور جیب میں ایک پھوٹی کاری بھی نہیں ہے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ایگزیمپل کو فالو کرو اور بس ایک ہی چیز کھایا کرو لنچ میں زیادہ مت کھایا کرو میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر کروں گا میں تو رات کو کچھ کھاؤں گا ہی نہیں کم کی بات چھوڑو میں تو کچھ کھاؤں گا ہی نہیں رات کو وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اور میرا جواب سن کر ہس پڑی اور کہا کہ بڑے مزاکے انسانوں اور اب بیس سال کے بعد میں نے اس عورت کو دوبارہ سے تھیٹر میں دیکھا اور میرا بدلہ بھی پورا ہو گیا کیونکہ آج اس عورت کا ویٹ ایک سو تین کیجی ہے بہت موٹی ہو گئی ہے ایک سو تین گلو کی تو دوستو یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے آپ کو میرا نریشن کیسا لگا مجھے کومنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیں اور آپ کو کون کون سی ویڈیوز چاہیے کومنٹس میں لکھو آج کے لیے بس اتنا ہی جائہند